اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیٹی وی اردو کشمیر شاہد بخاری کے ساتھ آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے ناظرین اکرام آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیڈی سی انتخابات کو اگرچہ صرف ایک دن بچا ہے پہرے مرحلے کو اس کے چلتے یہاں پر ملیٹنٹو نے اپنی موجودگی دکھاتے ہوئے آج فوج کی اس ٹکڑی پر حملہ کر دیا جو کوارٹی کے لیے ایچ ایمٹی علاقے میں تائنات تھی ناظرین اکرام آپ کو بتاتے ہیں کہ آج جو بعد از دو پہر ایچ ایمٹی علاقے میں ابن شاہ علاقے کے نزدیک بلکل بیچوں بیچ سڑک کے جو سیکیورٹی وہاں پر متعین تھی اس پر آ کر کے ملیٹنٹو نے اچانک یلگار بول دیا اور اس طرح سے وہاں پر دو آرمی کے جو اہلکار ہیں وہ زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر اسپطال منتقل کیا گیا جہاں دونوں زخموں کی تاب نہ لاکر کے چل بسے بتایا جاتا ہے کہ مہارتی کار میں سوار تین ملیٹنٹ اچانک بازار میں نمودار ہوئے اور انہوں نے وہاں پر موجود سیکیورٹی کے جو اہلکار ڈیوٹی دے رہے تھے ان پر فائرنگ کر دی اس حوالے سے ناظرین اکرام آپ کو بتاتے ہیں کہ فوج کی ایک عالی ترجمان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ اس موقع پر جوابی کاربائی کی جا سکتی تھی لیکن وہاں چونکہ ایک گاؤں ہے ساتھ میں اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں جس کے چلتے سویلین آبادی کو کوئی زخ نہ پہنچے جوابی کاربائی ترنت نہیں کی گئی لیکن علاقے کو محاصرے ملے کر کے تلاشیاں بڑے پائمانے پر شروع کی گئی ہیں بتایا جاتا ہے کہ ماروطی کار کی تلاش بھی شد و مد سے جاری ہے اس حوالے سے ناظرین اکرام آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر ہم کل ملا کر کے اس وقت سیکیورٹی سنیرو پر بات کرتے ہیں اور انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پہلے سے ہی سیکیورٹی ایجنسیز کو یہ خدشہ تھا کہ ملیٹنٹ کسی بھی طریقے سے الیکشن پروسس کو کہیں پر کوئی نقصان پہنچانے کے غرض سے یا کسی طریقے سے اس کو ڈسٹورب کرنے کے حوالے سے کہیں نہ کہیں پر کوئی بڑی کاروائی کر سکتے ہیں جس لیے ہر اس علاقے پر نظر رکھی جا رہی تھی حالانکہ آپ کو یہ بات بتا دیں کہ جس علاقے میں آج فائرنگ ہوئی یہ علاقہ بلکل شریف آباد کے نزدیک ہے وہیں دوسری طرف سے دیکھیں تو ایک ڈالان کے ذریعے جو راستہ جاتا ہے وہ ایچ ایم ٹی مین جہاں پر ہندوستان مشین ٹولز کا ایک زمانے میں فیکٹری ہوا کرتی تھی وہاں بھی آگے کیمپ ہے یہاں سے اگر اس کی دوسرے سٹرچ کی بات کرتے ہیں تو یہ انڈسٹریل ایریا کی طرف رستہ جاتا ہے اور چوتھا جو اس کا مین رستہ ہے وہ آگر کے بائی پاس سرنگر کے ساتھ ملتا ہے بائی پاس کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ نوگام سے لے کر کے اس چہرے سرنگر کے اگر ہم اس مذاباتی علاقے کی بات کریں جس میں ایچ ایم ٹی تک کا علاقہ آتا ہے اس میں کئی ایک بار اس طرح کی ایٹمٹس کی گئی ہیں اور کئی بار یہ جو جگہیں تھی ایسی جگہیں کئی معاملات میں لے کر کے ملتنٹس نے استعمال کی اور یہاں پر ایک جگہ پر نقصانات پہنچانے کے لیے انہوں نے حملے بھی کیے اور اس حوالے سے کئی بار سیکیورٹی ایجنسیز کو جو آپریشنز کرنے پڑے ان آپریشنز میں بعد میں یہ ڈیٹیلز دی گئی کہ جتنے بھی بائی پاس پر فلا فلا جگہ پر حملے ہوئے تھے یا نوگام علاقے میں حملے ہوئے تھے تو اس میں جو ملتنٹ تھے ان کو مار گرائے گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کے ماسٹر مائنڈز جو تھے ان کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن آج کا حملہ جو ہوا ہے یہ اچانک اور غیر متوقع تھا جس کے بعد اچانک جتنے بھی سینئر پولیس کے اور فوج کے افسران ہیں وہ جائے واردات پر پہنچ گئے چونکہ اس کے بالکل نزدیک شریف آباد کا علاقہ پڑتا ہے جہاں پر ایک بڑا بیس کیمپ ہے اس حوالے سے بڑی تشویش جتائی جا رہی ہے کہ ملتنٹو کی اس طرح کی موجودگی اور اس طرح سے گاڑی کے اندر آنا حملہ کرنا اور تین کی تعداد میں آنا اور بعد میں وہاں سے رائے فرار اختیار کرنا یہ ایک بڑا معاملہ بدتا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے میڈیا سے کچھ یوں کہا جس میں ہمارے جوان بہت کسی کو انجیر ہو گیا بات میں ایڈیپورٹرز بتا رہے ہیں اور ایڈپورٹرز بتا رہے ہیں اور ایڈپورٹرز یہاں پر سوشی جتنے بھی بڑی تشویش کر رہے ہیں لائسنس کر رہے ہیں بہت اینس کا ایڈیفائی کر کے بڑے کر لیں گے مومنٹ کے حساب سے یہاں حفظت آ گیا ایڈیٹی یا جیویس کا مومنٹ یہاں پر ہے ہم لوگ اس کو ایڈنٹیفائی کر لیں گے کون کا گروپ ہے کیا واپل سنیچل ہو رہی ہے کیا صرف ٹارگیٹ ہوا ہے یہاں پر جو ایک آدمی کا مہارسٹرینجر کے اس ڈائفن بھاگا ہے اس کے لوگ پیچھے فرور کر رہے ہیں اور جس کا گاریہ انہوں نے بتا ہے کہ تین ملٹرن تھا اس میں سے دو ہو سکتا ہے جو بارجوان تھا ایفٹی ہونے کا اندیسہ ہے دو پاکیسانی ہو سکتا ہے ایک لوکل تو ناظرین اکرام ڈی ڈی سی انتخابات اور حالات پر جب اندیسان ناظر دوڑاتا ہے تو کل ملا کر کے ایسا لگتا ہے کہ اب سیکیورٹی کے حصار کو بہت زیادہ بڑھائے جائے گا اس حوالے سے ناظرین اکرام آپ کو پتا ہوگا کہ جو یہ ڈی ڈی سی کے انتخابات ہیں اس کی غرض سے پہلے ہی انہیں اچاس جو ایکسٹرا کمپنیز ہیں پیراملٹری فورسز کی وہ طلب کر لی گئی تھی تاکہ جہاں چناو ہوں گے وہاں پر ان معاملات کو دیکھا جائے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی ناخشگوہ اور واقعہ جو ہے وہ درپیش نہ آئے لیکن دوسری طرف سے یہ بات بھی آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ جہاں اس وقت ایک سیکیورٹی کا معاملہ چل رہا ہے جس کے چلتے کئی ایک جگہ پر جو پولیس کے علا افسران ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ کنڈیڈیٹس کو سیکیورٹی فرام کرنا ان کے جانوں مال کے حوالے سے اس چیز کو لے کر کہ کئی ایک کنڈیڈیٹس کو کئی ایک ایسی جگوں پر رکھا گیا تھا جہاں پر وہ سیفر طریقے سے رہ سکتے تھے لیکن کنڈیڈیٹس کے الزامات یہ ہیں کہ انہیں جو دیگر پارٹیاں ہیں خاص کر اگر ہم بھارتیا جنتہ پارٹی کی بات کریں تو ان کے مقابلے میں اس انداز سے انہیں پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا ہے اور انہیں وہ رہداریاں نہیں دی جاتی ہیں جہاں سے وہ جا کر کے اپنی کمپین کو چلا سکیں اس حوالے سے الزامات کی بھی بہت زیادہ بارشیں ہوئیں اور اس کے چلتے کئی ایک جگہ پر کچھ اس طرح کے معاملات بھی آئے جس میں کئی لوگوں نے اپنی سیکیورٹیوں کو یک لخت چھوڑ بھی دیا اور کمپین کرنے کے لیے بغیر سیکیورٹی کے بھی نکل گئے اور کئی جگہ پر کنڈیڈیٹس جو ہیں وہ سرکار سے خفاب بھی نظر آئے یہ بھی الزام لگائے گئے کہ اگر ان لوگوں کے پاس سیکیورٹی وافر مقدار میں موجود نہیں تھی تو انتخابات بعد میں بھی کروائے جا سکتے تھے ایسا ماننا تھا سجاد گنی لون کا بھی یہ ماننا تھا یوسف تارغامی کا بھی اور یہی بات مظفر سیند شاہ بھی بار بار کہتے آئے اور محبوہ مفتی نے بھی اس بات کو گردانا اس کے ساتھ ساتھ آزاد امی دواروں کا بھی یہ ماننا تھا کہ اگر وہ انہیں الگ سے اپنی اپنی کمپین کرنے کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں نہیں بیچ سکتے تو ہمارے فارم برنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن سرکار کا یہ ماننا ہے کہ ان معاملات کو دیکھ کر کے پوری طرح سے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اٹھائی گئی ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آج چونکہ یہاں پر اس کو ڈی ڈی سی کے انتخابات کے حوالے سے کئی جگہ پر فارم اب بھڑے جا رہے ہیں کئی جگہیں ہیں جہاں سے فارم نکالنے کے آخری تاریخیں آ رہی ہیں اور کچھ علاقے اب ایسے بھی آگئے جن میں فیز ون کے لیے انتخابات ہونے والے ہیں یعنی کہ اٹھائیس کو جو انتخابات ہیں وہ عمل میں لائے جائیں گے جس میں ڈی ڈی سی کے انتخابات بھی ہوں گے پہلے ملائک کے لیے اور اس میں جو پانچ سر پنچ ہیں ان کے انتخابات بھی ہوں گے اس حوالے سے وہاں پر پارٹیوں کے لیے کمپین کرنے کا آج آخری دن تھا ٹنگ مرک سے ملی اطلاعات کے مطابق آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ وہاں پر آج اپنی پارٹی کی طرف سے ایک بہت بڑا کنونشن مرکت کیا گیا اور ایک ریلی کی صورت میں اپنی پارٹی کے سینئر عہددار وہاں پر پہنچے اور انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ان کے حق میں ووڈ دیں جبکہ نیشنل کانفرنس اور دیگر اقائیوں سے جڑے ہوئے لوگ بھی گھر گھر جا کر کے لوگوں سے مانگ کر رہے تھے کہ وہ پی اے جی ڈی کے حق میں ووڈ دیں تاکہ کسی بھی طریقے سے بھارٹیا جنتہ پارٹی اور دیگر ایسی ہم خیال جماعتوں کو باہر رکھا جائے چونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے بیچ میں موسمو کی بھی ایک الگ سے شدت ہے اور تھنڈ بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اس کے چلتے انتخابات ایک بڑا مدہ اور معاملہ بن کر کے بھی آ رہا ہے جس میں کنڈیڈیٹس کو خاص کر اگر ہم بات کریں تو جو پی اے جی ڈی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں کمپین کرنے کی اس انداز میں اجازت نہیں دی جاتی جس انداز میں اپنی پارٹی کو اور بھارٹیا جنتہ پارٹی کو الگ طریقے سے ایک مخصوص اس میں پروٹوکال سے نوازا جاتا ہے خیال یہ تو الزامات کس انداز میں لیڈران لگا رہے ہیں ہم اس سے پرے بات کرتے ہیں کہ لوگوں کا مزاج کیا ہوگا کس انداز میں لوگ اس ٹھٹرتی ٹھنڈ میں نکلیں گے اور اپنے بورٹ کا استعمال کریں گے حالانکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے تقریباً تین دسمبر تک جو ہے موسم جو ہے وہ کافی بہتر رہ سکتا ہے اور اس میں دن کا درجہ حرار جو ہے وہ تھوڑا بھڑ بھی سکتا ہے حالانکہ شام گئے مائنس ٹیمپریچر ہو جائے گا جس سے سردی کی جو شدت ہے وہ بھڑ بھی سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف سے یہ ایک بڑا معملہ آ جاتا ہے کہ جب ہم آج کے جو ایچ ایمٹی علاقے میں حملہ ہوا اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ اس کو مرکز سے آئے ہوئے کئی ایک ایسے لیڈران ہیں جو اپنے وقت میں وزیر بھی رہے اور اس وقت ایک سٹار کمپینر کی حصیت سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں بہترین جنتہ پارٹی کے لیے تو ان میں شہنواز حسین آئے روز سرکیوں میں رہ رہے ہیں تو شہنواز حسین نے آج بھی اس حوالے سے بات کری کہ جو یہ ملیٹنٹ حملہ ہے اس سے قطعی طور پر گھبرایا نہیں جا سکتا اور ملیٹنٹ کی عمر زیادہ نہیں ہو سکتی انہوں نے بندوق برداروں سے یہ کہا ہے کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کر کے قومی دھارے میں آ جائیں اور ڈیموکریٹک پروسس میں اپنی بات کریں تاکہ ان کی بات کو بھی آگے چلایا جا سکے کیا کچھ شہنواز حسین کا کہنا تھا پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جو آج اٹیک ہوا ہے اس میں جو دو جوان شہید ہوئے ہیں یہ جو ٹیرسٹ ہے اس کے حوصلے کو ہم لوگ توڑیں گے جو بندوق اٹھائے گا اس کی وہاں لمبی عمر نہیں ہوتی جس دن وہ بندوق اٹھاتا ہے اس دن سمجھئے خودکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے اور ایسے بھی خودکشی تو حرام ہے تو وہ راستہ بندوق اٹھانے والے کوئی بھی ایسا آتنکی ٹیرسٹ آپ کو دکھا ہے جو جس کے عمر کوئی پانس سال بھی ہوئی ہو چھے مہینے سے زیادے نہیں ہوتی اور جو بندوق اٹھا رہے ہیں ان سے پھر کہتا ہوں کہ جو بندوق اٹھائے گا وہ آل آؤٹ ہو جائے گا آج جو گھٹنا ہوئی ہے اس کے بارے میں ابھی ابھی آپ نے جانکاری دی ہے میں اس کی مذہمت کرتا ہوں نندہ کرتا ہوں اور میں مانتا ہوں گی جو بچے کھچے لوگ تھے ایسے تو ہماری ایجنسیز نے بہت بڑا بری کامیابی کی لی تھی کہ انہوں نے وہاں پر ایک ٹرک میں چارہ تنکی اور اتنا بڑا اصلحہ اپنے انٹریجنس کے انپوٹ سے وہ اس کو پوری طرح اس ساجش کو ناکام کیا تھا لیکن ابھی بھی چراغ جب بجھنے لگتا ہے آتنگ کا ٹیڈر کا جو چراغ ہے بجھنے سے پہلے کہیں کہیں جلتا ہے لیکن اس کے بعد اس کا بجھنا تہ ہے یہ سب اپنے پاکستانی آقا کے کہنے پہ یہ سب کر رہے ہیں اور جو لوگ بھی شامل ہوں گے وہ وکشے نہیں جائیں گے جہاں ناظرین بارتیا جندہ پارٹی کے سینئر لیڈر شہنواز حسین بات کر رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ جہاں اس وقت شہنواز حسین اور دیگر لوگ یہاں پر پی اے جی ڈی کو لے کر کے اور دیگر جماعتوں کو لے کر کے آزاد امیتواروں پر بھی کئی ایک جگہ پر حملے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ٹنگ مرک کے اندر ریلی ہوئی اس میں بی پی اے جی ڈی پر کئی بڑے الزامات تھوپے گئے حالانکہ یہ بتایا گیا کہ انتخابات لڑنے کے لیے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن ان کو ایک گروک کا نام دے کر کے ہر جگہ پر اب بلایا جا رہا ہے اس حوالے سے ناظرین اکرام آپ کو بتاتے ہیں کہ مظفر شاہ کی طرف سے محمد یوسف تارگامی کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے بڑی بڑی اس کو باتیں سامنے آ رہی ہیں جن کو لے کر کے عوام سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ آنے والے ایام میں ان کے تاثرات کیا ہوں گے کس انداز میں یہ سارا معاملہ چلے گا اور کس پرکار سے جو یہ سسٹم ہے جس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تری ٹائر سسٹم کے اندر ایک ایڈمسٹریشن چلائی جائے گی حالانکہ میں نے بار بار اپنے پروگرام میں کہا کہ اگر ہم ڈی ڈی سی کے انتخابات کے حوالے سے بات کریں کے لیے آج کی تاریخ میں بڑے بڑے نیتا بات کرتے ہیں تو اسے ایک بڑا عجیب و غریب نام دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ تین سو ستر کو بھی جوڑا جا رہا ہے اس کے ساتھ پنتیس ایک ہی کو بھی جوڑا جا رہا ہے اس کے ساتھ ملک کے الہاق کو بھی جوڑا جا رہا ہے مرکزی نیتاؤں کی بات کریں تو انہوں نے بلکل وقار کا معاملہ بنا کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھارتیا جنتہ پارٹی جب تشریح کرتی ہے ڈی ڈی سی کی تو وہ ڈائنیسٹی رول کی بات کرتی ہے ایک ڈی میں دوسرے میں وہ ڈگنیٹی کی بات کرتی ہے تیسرے میں وہ کرپشن فری کی بات کرتی ہے یعنی کہ ہر چیز کو آج کل ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے کبھی گینگ کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے کبھی اب ڈی ڈی سی کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے آخر لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں یہ نیتا لوگ کیا صحیح معنوں میں یہ ڈی ڈی سی کے انتخابات اتنے بڑے وقار کا اب معاملہ بن چکے ہیں کہ ان کو اب جمہو کشمیر کے عوام کے لیے ایک تقسیم کا ایک بڑی تفریق کا معاملہ سمجھ کر کے آگے چلائے جائے گا کل کی تاریخ میں جب اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے اگر جمہو کشمیر کے اندر بھارتیا جنتہ پارٹی کے پیر کہیں پہ ٹک جاتے ہیں کیا یہ ہم مان کے چلیں کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے مدے اور مقصد میں کامیاب ہوگئے پی اے جی ڈی کی بات کریں کتنی ایک سٹیں لے پائیں گی اور اس کے ساتھ ہی جو مظفر شاہد کو بتاتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ایک بی ٹیم کو تیار کیا گیا ہے جو قوم کو کسی بھی طریقے سے الگ الگ کرے گی جیسے سجاد گنی لوگ نے بھی اپنے اس قومی نشریاتی ادارے کے ساتھ اپنے انٹرویو کے دوران کہا کہ اس وقت قوم کو تقسیم کرنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو سامنے لائے جا رہا ہے جس میں پک اینڈ چوز کا معاملہ ہے لوگ بک رہے ہیں اور یہاں پر پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے ان چناف کی حوالے سے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے بیچ میں جو الزامات لگ رہے ہیں کنڈیڈیٹس کے حوالے سے کمپین کے حوالے سے حالانکہ یہ ایک ڈیمکوریٹک رائٹ بنتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے خلاف بھی لڑ رہا ہے لڑ تو وہ ایک کانسٹیوشن کے اندر رہا ہے اور وہ کانسٹیوشن جو ہے وہ بھارت کا کانسٹیوشن ہے اسی کانسٹیوشن میں یہ الیکشن لڑے جا رہے ہیں اور کانسٹیوشن ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی بات کو جاگر کے سامنے رکھیں اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترقیاتی محضب کے لیے چناو ہے اگر یہ کہیں کہ یہ لوگوں کی بہبود کے چناو ہیں تو اس میں رکاوٹ کرنے کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے تھی کیا کچھ الزامات ہیں مزفر شاہ کے کیا کچھ الزامات ہیں محبوع مفتی کے کیا کچھ الزامات ہیں محمد یوسف تارگامی کے اور کس انداز میں سجاد گنی لو نے بھی یہ بات کہی تھی کہ پانی کی طرح پیسہ باہیا جا رہا ہے آپ کو کچھ ان سبی کے الفاظوں کا ایک مجموعہ سا دکھانے کی کوشش کریں گے آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی اردو پہلے آپ دیکھئے کہ لیڈران کیا کچھ اس بارے میں اپنے کنسرنز دکھا رہے ہیں بی جے پی ایس بجائے تو یہ ایسی ویہتن کھڑا ہے اس تن سٹیجز پٹن کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوتے آپ ہمارے بچے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہماری بچیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے مگر آپ نہیں کھڑے ہوئے آج آپ بلے کہیں کہ میں بی جے پی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مگر میں آپ کو کہتا ہوں آپ کا بہت ہی قریبی تعلق ہے ان کے ساتھ جب ہم سب بلوگ جیلوں میں تھے آپ تو جیل میں نہیں تھے کوئی آپ کو کس بنا پر پندرہ جب وہ یہاں پر یورپین یونین کے ایمبیسیڈرز آئے تھے آپ کو کس صورت میں وہاں پر ان کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا گیا آنے کن خطر آپ کو سیکیورٹی کی دس دس بارہ بارہ گاڑیاں گوم رہی ہیں دائیں بھائیں اس کا خرچہ کون دیتا ہے بھائی جہاں تک کس الائنس کا تعلق ہے پیپلز الائنس فرگوکہ جکلیریشنز ہم نے کبھی بھی اجتماعی میں آئیسی بات کہی نہیں انڈیجویل لیول پر کسی نے کہا ہوگا اس کی الگ کا تعبیر آپ کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک کہ ہماری اجتماعی سوچ کا تعلق ہے اور جب بھی ہمارے اجراس ہوئے فاصلہ جات ہوئے الائنس نے کبھی ایسا کہا نہیں اور آن بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم منظم ہیں اور متحد ہیں پولیٹکا لیجنڈے فارس جو ہم نے پہلے ہی دن اعادہ کیا ہے کہ ہماری کشم کش جاری رہے گی ہماری جد جہت جاری رہے گی ساری ریاست کے لوگوں کو ساتھ لے کر ان اقدام کے خلاف جو پانچ اگس دوہزار انیس کو لیے گئے یفتر فطور پر اکھارٹیرین طریقے سے بغیر کسی جبیت کے بغیر کسی ڈسکیشن کے بغیر کسی مشاورت کے اور ہماری نظر میں یہ کانسٹوشنل جو گارنٹیز ملی تھی ان کو پائمال کیا گیا آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ نے کیا میرا ایک سوال ہے ان سو ستھر تو کس نے شامل کیا کانسٹوشن آف انڈیا میں وہ تو کانسٹوونٹ اسمبلی نے کیا کانسٹوونٹ اسمبلی کے فاصلہ جات کو پارلیمنٹ کو کاب افتیار ملا یہ بیسک سٹرکچر کا سوال ہے یہاں آنا پڑا اس لئے کہ جو ہمارا ہمارا دو کینڈیٹ ہے یہاں پر اس کو پچھلے دس پندرہ دن سے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے سری نگر میں اور سکیورٹی کا بہانہ کر کے اس کو کیونکہ یہ کینڈیٹ بھی ہے دی دی سی کا اس کو کمپلین کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے تو اس لئے آج مجھے زبردستی یہ کہنا پڑا کہ میں کینڈیٹ کے گھر جا رہی ہوں تو تب جا کے اس کو آنے دیا یہ حال ہمارے دوسرے لوگوں کا بھی ہے تو مجھے حیران گیا ہے کہ ہمارے یہاں جو الیکشنٹ گورنر صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں الیکشنٹ امیشنر ہے وہ بار بار کہتے ہیں کہ کوئی ڈسکمنیشن نہیں ہو رہا ہے پی اے جیڈی کے کینڈیٹ کے ساتھ مگر بالکل ڈسکمنیشن ہو رہا ہے یہ گبرائے ہوئے ہیں میری لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ جہاں جہاں بھی الائنس کے کینڈیٹ ہے ان کو کامیاب کریں اور جو ڈلی میں سرکار ہے اور جو ان کے یہاں پر دوست ہیں ان سب کو اپنا وارڈ ڈال کے پی اے جیڈیٹ کے کینڈیٹ کو دے کے ان کو جواب دے دے کے ہم کیا چاہتے ہیں سائیکولوجیکلی فیزیکلی انٹرن کر کے ان کو کیوں کیمپیننگ نہ کریں اور جو ان کے اپوزٹ ہیں نامنہاد ان کو آپ اسکارٹ گاڑیاں گوم کر وہ گمارے ہیں گاڑیوں میں باقی چیز فرا رہے ہیں ان کو وہاں ای ڈی آئی کہیں وہاں بند کر کے رکھا ہوا ہے نورف کشمیر میں فون آتے ہیں کہ صاحب آپ ادھر ہو جاؤ آپ کو خطرہ ہے آپ ادھر آکے رہیں اگر ان کو لگتا تھا کہیں کی سیکیورٹی پرابلم ہے تو بعد میں کر دیتے ہیں الیکشن ناظرین اکرام خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا کی ٹی وی اردو کشمیر میں ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ موسم سرما کے آتے ہی یہاں پر بجلی کی آنکھ مچولی شروع ہو جاتی ہے اس حوالے سے یہاں کے سادہ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ جو محکمہ دعوے موسم گرما میں کرتا ہے سرما میں کبھی بھی وہ پورے نہیں کر پایا اور جب کبھی بھی لوگ بجلی کی پراپر سپلائی کی بات کرتے ہیں بجلی کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو انہی پر الزام تھوپ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اتنا اورلوڈ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کی وجہ سے یہاں پر ہمیں بار بار کٹ دینے پڑتے ہیں اور اس طرح سے بجلی کے شروع بننے شروع ہو جاتے ہیں کئی علاقوں کے لیے چیف انجینر پی ڈی ڈی کا آج کہنا ہے کہ وہ ساڑھے پانچ گھنٹے بھی کٹ دیں گے جہاں پر میٹرز ہوں گے اور جو نان میٹرائزڈی علاقے ہیں وہاں پر ساڑھے سات گھنٹے کا اب کٹ لگے گا اور اس طریقے سے کٹوتی میں آگے جا کر کے اور بھی ترامیم کی جائیں گی اس حوالے سے ناظرین اکرام آپ کو بتاتے ہیں کہ حالانکہ یہ جا رہا تھا کہ جیسے ستے پال ملک جب یہاں پر گورنر آئے تھے تو انہیں کہا تھا چوبیس گھنٹے کے بیج لی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب لیفٹنٹ گورنر دوسرے آئے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ چوبیس گھنٹے بیج لی اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ کوئی بھی دکت لوگوں کو نہیں ہوگی اب بیج لی بھی آئے گی اب لوگ روشنی میں کھانا بھی کھا پائیں گے سردیوں میں بھی جمعوں اور سری نگر کے درمیان وہ تفاوت نہیں رہے گی کیونکہ یہاں پر موسموں کا ایک برا اثر رہتا ہے بیج لی اہم ہے اور ساتھ ساتھ امتحانات ہوتے ہیں دیگر معاملات ہوتے ہیں تو محکمہ اس میں بہت زیادہ سرگرم دکھے گا لیکن زمینی سطح پر جب دیکھتے ہیں تو نہ ہی کہیں پر گریڈ سٹیشن اس پوزیشن میں ہیں کہ لوڈ برداشت کر سکے نہ کہیں پر آپ کی ترسلی لائنیں ویاسی ہیں کہ ان کی مرمت کے حوالے سے کوئی بڑا قدم اٹھایا گیا ہو نہ کہیں پر وہ دعوے نظر آئے کہ چوبیس گھنٹے کی بجلی ملے گی الٹے جو اس وقت شیڈول کی باتیں کی جا رہی ہیں چیف انجینئر پی ڈی ڈی نے جو اپنی بات رکھی اس حوالے سے آپ کو ذرا آشنا کرواتے ہیں کیا آپ کچھ کہتے ہیں وہ اس وقت بجلی کی صورتحال کے حوالے سے جو بسکلی شیڈول چل رہا تھا اس پر ہمیں میکسیمم لائنیں ٹریپ ہو رہی تھی اوور لوڈ پر لوڈ اتنا بڑھ گیا ہے کہ گریڈس اینڈ رسولنگ سٹیشن وار ناٹ سسٹیننگ تو تشنے دو دن سے ہم کام کر رہے ہیں آہستہ آہستہ ہم اس میں انکرمنٹل چینجز کر رہے ہیں جو ٹیکنکلی ہمارا ہوتا ہے اس کا پروگرام بنانے کا تو میرے کو جو لگ رہا جو پروگرام بنے گا ساڑھے چار گھنٹہ میٹر میں ہوگا ساڑھے ساڑھ گھنٹہ نان میٹر میں ہوگا تو لوگوں سے میں نے پہلے بھی بہت گزارش کی تھی کہ اگر وہ ڈائیورسٹی کے حساب سے لوڈ استعمال کریں گے جو پانی کرنے کے گیجٹ سے وہ الگ استعمال کریں گے جو کاملے گرم کرنے کے گیجٹ سے وہ الگ استعمال کریں گے اور خاخس کر ان تین مہنوں میں کوکنگ آوائیڈ کریں گے بجلی پر کرنے کی تو ہمیں بہت اچھا موقع ملے گا کہ لوگوں کو ہم اچھی سے اچھی بجلی مفرہ ہم کر سکیں بسکلی یہاں پرابلم ہے ڈائیورسٹی جورنگ دے ونٹر ونٹر میں جو ہے نا سارے گیجٹس لوگ بجلی پہ ہی استعمال کرتے ہیں جو کانونشنل گیجٹس ہے جیسے کوکنگ گیس ہے باقی چیزیں اس پر بڑا کم انصار ہے اگر آپ دیکھیں گے اتنی ڈائیورسٹی باقی جگہ نہیں ہوتی ہے جتنی کشمیر میں اور جو ہمارا جو نان میٹرڈ علاقہ ہے وہاں سے تو بالکل ایک دم بہت زیادہ لوڈ آ جاتا ہے جب شام کو ہم انسپیکشنز کے نکلتے ہیں ایکسٹر لائنے ہوتی ہیں خوکس لگائے دے ہوتے ہیں تو اوہرال جو ہے نا اسے دپارٹمنٹ کر رہا ہے کوشش تو کام آموٹ آب جس ٹاف ٹائم باٹ انساءاللہ ویل گیو ویری مچ ریلیابل الیکسٹی تو پیپل جورنگ جو اگلے تین مینے سر جون کے ہیں ہمارا ایمفیسیز ہا پری آئیٹی ریپلیسمنٹ آب ڈیٹی اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں مینیمم ٹائم پر ریپلیس کرنے کی کسی کا سروس لائن ایشو ہے ہمارے سکاہ دس بجے تک بھی آویلیبل ہوتے ہیں جو ڈسٹرک ہیڈ کو آٹر ہے وہاں پر بھی ہم ٹائم لی رسٹوریشن کرتے ہیں ایک چیز ہے لوگوں کو تھوڑا کوپریٹ کرنا بیجلی ڈیڈیشسلی استعمال کریں تو ہم ان کو اچھی طرح سروع کر سکیں گے دن میں تین سلاتوں میں تین بار ہو پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ہم بیجلی ڈائیسو میگا وارٹس سسٹر میں دے رہے ہیں پچھلے سال جو ڈسم نومبر کا مہنہ تھا نومبر کا آخری مہنہ تھا ہماری سسٹرم جو ایویلیبلٹی تھی بارہ سو کے لگ بگ تھی اس سال ہم چودہ سو پچاس دے رہے ہیں تو کوشش یہ ہے کہ یہ جو ڈائیسو میگا وارٹس ہیں تو پچھلے سال جو ہماری کٹیل میں تھی وہ تھی ہماری چھ گھنٹہ میٹرڈ میں اس کے بعد کہیں اڈیسنل کٹ لگتا تھا بکاز آپ آور لوڈنگ آب دک فیڈر نان میٹرڈ میں نو گھنٹے تھی اس پر بھی کبھی اڈیسنل کٹ لگتا تھا اس سال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی پر منحصر کریں ساڑھے چار اور ساڑھے ساڑھ گھنٹہ بٹ اس میں تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے جتنا لوگ اس میں کوپریٹ کریں گے اتنا محکمہ ان کو اچھی خدمت ناظرین کرام یہ تو تھے چیف انجنئر پی ڈی ڈی جیو اپنی بات سامنے رکھ رہے تھے بجلی کی کٹوٹی کے حوالے سے ناظرین کرام آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جمہو کشمیر کے اندر ایک بڑا معاملہ رہتا ہے کہ کبھی بھی ونٹرز میں یہاں پر بجلی ہمارا ساتھ نہیں دیتی اس حوالے سے کئی ایک اس طرح کی مرکز کی طرف سے بھی سکیمیں بنی تھی سرکار میں یہاں جمہو کشمیر کے اندر بھی کچھ اس طرح کی سکیمیں رجوع کی تھی اور ان کا مدہ اور مقصد یہ تھا کہ سولر سسٹمز سولر گیزرز کی بات کرتے ہیں سولر انورٹرز کی بات کرتے ہیں ایسی چیزوں کو سبسٹی پہ دیا جاتا تھا تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ سبسٹی پر ان کو خرید سکیں اور اس کے بعد ونٹرز کے اندر جو بھی ان کو سبسٹی پہ لے لیتا تھا کم سے کم دو چار گروں کے اندر روشنی ہوتی تھی بچوں کے لیے تھوڑا بہت تہون کے لیپٹاپ وگرہ چارج ہو جائے کرتے تھے یا کسی گھر کے اندر کوئی بھی جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ روشنی کے حوالے سے خچات ہوا کرتے تھے ان میں تھوڑی سی بہتری آنی شروع ہو گئی تھی جو سولر سسٹم ہے اس کے حوالے سے لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ ہی وقت پہلے کی بات ہے کہ کل تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سکیمیں اچھی خاصی طریقے پہ زمینی سطح پہ نظر آیا کرتی تھی اور اس میں رولل ڈیولوپنڈ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں بلوکس کی بات کریں یا شہری سرنگر کے اندر دیکھیں تو مینسپل کارپریشنز کی بات کریں یا دیگر ایزاروں کی بات کریں تو وہ اس میں جو رینیوویبل انرجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس میں دیکھا کرتا تھا کہ کس طریقے سے یہ لائٹس ان کو دی جائیں کس طریقے سے یہ سولر سسٹمز جو ہیں ایک کنزومر کو دیے جائیں اور وہ اپنے پیسے دے کر کہ اس کو سبسیٹی پر خرید دے لیکن اب یہ سکیم بھی تھپ ہوتے ہوئے ہی نظر آ رہی ہے کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ سرکار کو اگر معلوم ہے کہ وہ یہاں پر ہمیں برکی رو وقت پہ نہیں دے سکتی تو کم سے کم کم سے کم ہر علاقے میں سولر سسٹمز کو دینے کے حوالے سے بازابتہ طور پر جس طرح سے ہر گھر کے لیے رسوہی گیس کو امپارٹنٹ قرار دیا گیا ہے تو جمہو کشمیر جیسے علاقے میں جہاں بیجلی کے لیے لوگوں کو ہمیشہ ہی ترسنا پڑتا ہے سولر سسٹم کو بھی مکمل طریقے پر نہ صرف یہاں پر سبسیٹی پر دیا جائے بلکہ اسے ہر جگہ پر دستیاب رکھا جائے تاکہ لوگ اپنے طریقے سے اپنی زندگی جی سکے بار بار انہیں محکمہ بیجلی کی طرف بھات پھیلا کر کے نہ جانا پڑے بیرکائف ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ بات اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچے اور اس معاملے میں کوئی قدم اٹھایا جائے اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا آپ کے گھروں کے اندر روشنی قائم رہے اور آپ لوگ صدا مسکراتے رہے ہمیں دیجئے آج کے شمارے سے اجازت خدا حافظ و ناصر